گائز ہمارے سامنے کھڑی ہے بی ایم ڈاولو ایکس وائف ایم سپورٹ جو کی آتی ہے ون پوائنٹ ون کروڑ روپیس کی سب سے پہلے تو اس کی آواز سنیے اب اس میں یہ اوریجنل ایگزاست ہے آفٹر مارکٹ ایگزاست نہیں لگوایا اور یہ آواز اس میں اس لئے آ رہی کیونکہ یہ ہے ایکس ٹائی، ایم سپورٹ، پیٹرول انجن، تین ہزار سی سی کا انجن ہے گائز فرنٹ لک کمپلیٹلی موڈیفائیڈ ہے بات کریں ایڈ لائٹس کی تو اس میں آتی ہے بی ایم بلو لیزر لائٹس بلو کلر کے ایلیمنٹس بہت ہی جورس لگ رہے ہیں اندور سے پہچان کرا دیتے ہیں کہ بی ایم بلو کی گاڑی جاری ہے پیانو بلیک گریل جو کی موڈیفائیڈ ہے اوریجنل بی ایم بلو کے شورم سے لگائی ہوئی ہے بڑے بڑے ایئر پاکٹس بڑے بڑے ایئر کٹنس کیونکہ بہت ہی بڑی بی فی لک دے رہے ہیں گاڑی کو گاڑی کی لمبائی اور چوڑائی کی بات کریں نا تو لیندھ ہے اس کی پانچ میٹر کے برابر ویٹھ ہے بائیستو میلی میٹر لیندھ میں یہ فورچنر سے آدھا فیٹ لمبی ہے چوڑائی میں یہ فورچنر سے سوا فیٹ چوڑی ہے گائز سوا فیٹ دیکھنے میں یہ تنی لمبائی چوڑائی نہیں لگتی اس کی لیکن ایکچولی میں یہ بہت چوڑی بہت نمبی گاڑی ہے فل ایڈی لائٹس ملتی ہیں 20 انچز کے ویلز ملتے ہیں 3000 سی سی کا انجن ٹوین ٹربو سکھ سلنڈر پاور 335 حس پاور ٹاک رہے گا 450 نیوٹر میٹر میٹیڈ ویڈ 8 سپیڈ سٹریپ ٹونک آتومیٹک گیر بوک اور 0-100 جاتی ہے صرف 5.5 سیکنڈ میں گائز اب آنر سے بات کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا موڈیفیٹیشن جب کیا کیا موڈیفائی کرا رکھا ہے اپنوں نے تو یہ پہلے سب سے پہلے گریل گریل پہلے پوری کروم تھی اچھا اپنے ریپلیس کر کے کیانو بلیک سنش میں گریل چینج کرتے ہیں مطلب پینٹ نہیں کرایا اچھولی میں یہ ریپلیسمنٹ ہے گریل بھی دوسری ہے یہ دول سلیٹ گریل ہے اچھا اچھا اور کھگے چینج کر کرایا ہے یہ shoot as black آپ بلیک کھ Lex اچھا اور یہ میررز لگایا ہم میں یہ میررز ہے genuine oem m Sport کھی میررز ہے یہ سورٹ کی مرر کتنے گے یہ یہ بھی پندرہ هزار کی یہ بھی نومیلل ہے اچھا اور کھگے چینج ہوا دب یہ اچھا گرل گیل یہ گلوسبلیک کھ گنایاں یہ بھی Gloss Black ہے روزیلید گلوس بلک آتی ہیں اس کی اسیری تو سب سے چیزی شاک فن انٹینہ بھی ایک لیکن بھی لگتا ہے وہ ریپ کرا سکتے ہیں تو فنشن ہی آتی ہے ریپ نہیں پینٹ ہی ہوگا وہ نکل گے ریپ تو نہیں ہوگا تھرڈ بگیسس thing is X drive is 40i Diffuser یہ تو بہت ہی سیکسی لگ رہا ہے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ تو پرسنلی بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ ایکزاوس ٹیپس یہ ایسے ہی آتی ہیں یہ پارٹ چینج ہے نا یہ پارٹ بھی اس کے اوپر لگایا ہے سٹاک دیفیوزر کے تھوڑا سا باہر نکلا ہوگا ہے نا اچھا یہ کتنے کا بڑا سا یہ بیسے جا رہا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی نا ایکزاوس فرمیر کو پٹ پٹ سنائی دے رہی ہے حالکہ گاڑی بند ہے لیکن پٹ پٹ سنائی دے رہی ہے لیکن اللہ ویلز کا ڈیزائن بہت بڑی ہے اور اس میں ایک اور موڈیفیکیشن درائی ہے ویل کے پٹ سنائی دے رہی ہے اس میں بھی ویل کے پٹ گھومتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو اچھا گاڑی جب چلتی ہے تو گھومتے جو ہوں گے یہ سیدھے رہتے ہیں اچھا یہ سیدھے رہتے ہیں لیبل رہتا ہے بیم ڈلو سیدھے رہے گے یہ رہی ہے یہ رہی ہے یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بڑی ہے چیز ہے ہم یہ کیلپر دیکھ رہے ہیں یہ بلو ہی آتے ہیں بلو ہی آتے ہیں ایم سپورٹ ویلہ ریڈ کل نے کرانے کا نہیں سوچا اس کو نہیں ایسے ہی آپ شوٹ لیتے ہیں ایک سسپینشن کا آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایر سسپینشن کی ایسے کنٹرول ہوتے ہیں وہ چاہ بیسے ہی ہو جائیں گے یہ دیکھو یہ دیجٹل کی کمپنی نے دیا ہے ساتھ میں گاڑی میں تو یہ گاڑی کی بیٹر ایکسیسیبیلیٹی کے لئے ہم کرتے ہیں اس کو تاکہ اترنے اور چڑھنے میں ڈککت نہ ہو تو یہ گاڑی کی ہیٹ کافی زیادہ ہے تو یہ چاکی سے ایک بٹن سے اور ہی ہے اور ہی ہے ہاں وہ ہی ہے وہ ہی ہے وہ ہی ہے یہ گاب ہو گیا کم اب گاب کی جادہ کریں پھر سے کینسل کریں اور ہی ہے اور ہی ہے دیکھیں گائیس بلکل چپک گئی ہے یہ یہ جو سٹیبیلیٹی نیا گائیس وہ کافی اچھے سے انہینس ہو جاتی ہے پہلے سے گراؤن کلیرز کم کرتے ہیں گاڑی کی گاڑی چپک کے چلتی ایک دم سیڈان کی طرح اور اگر ہم آف روڈنگ کر رہے ہیں تو وہ یہ گاڑی اوپر اٹھا دو وہ چابیس ہی کر لیں گے ہم دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ اٹھ رہی ہے گائیس یہ دیکھیں یہ 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 دیکھیں گیپ کتنا ہو گیا بڑیا کافی اچھا خاصا سپیس ہے ویسے تو یہ بھی سیڈیٹر بند سکتی تھی لیکن وہ مجھا نہیں رہتا یہ چیز دیکھیں گائیس یہ دیکھیں یہ چیز آپ کو کئی اور نہیں دیکھنے کو بلے گی اتنی مہنگی اتنی لکجری کارٹ میں ہی دیکھنے کو بلیں گی اور ٹرے بہت ہی جوبردست ہے اچھا یہ ٹرے ہڈ بھی جاتی ہوگی نا یہ تو ہاں یہ ریمووویبل ہے اور یہ کے کور باڑی کور ہے یہ باڑی کور ہے اور پیچھے کیا کیا آتا ہے اس میں سب بوفر کی جگہ لگا ہے اور اس میں ایک اور فیچر ہے گاڑی ابھی ہماری جیسے لیفٹڈ ہے بھئیہ نے دکھایا آپ کو ہاں لیفٹڈ ہے گاڑی اب سمان مجھے رکھنا ہے کافی ہی بھی سوٹکسز ہم تو میں سسپینشن کو یہاں سے سر سے نیچے کر سکتا یہاں سے بھی کنٹرول ہو جاتا ہے ہاں یہاں سے گاڑی اور نیچے ہو جائے گی یہ بٹن دبائی ہے گاڑی اپنے آپ نیچے ہو جائے گی اور ہی ہے ہاں دیکھ رہا ہوں یہ فلیٹ ہے نا سرفس تو اس میں لگے رکھنے میں آسانی بھی ہوتی اور یہ ایزا پکنک اس کو بھی بھی اس کو اور کتنا load carrying capacity اس کی کچھ پتا ہے کنٹل کنٹل کے دو بندے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو بجن ہی ساٹھ کلو ہے آپ جاتا تین آجیں گے یہ بڑی ہے جی جائے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی گاڑی ہائٹالک سٹرز دیئے گئے ہیں یہ دیکھیں نیچے کی طرف سپیس مینجمنٹ دیکھی کتنا بڑی ہے سے کر رکھا ہے لیکن ٹائر تو وہی بڑا پتلا ساتھا ہے یہ لگایا ہے آج تک ایک باری بھی ابھی تو جنود بینا یہاں نہ ہی پڑے تو میں تو جائے رہا ہوں کیونکہ یہ ٹائر لگا کے گاڑی کی بہت بیستی ہوتی ہے سلیے کریں اب اسے بند نہیں نہیں سب کچھ اپنے آپ پیک ہو جائے گا اور یہ سب کچھ اپنے آپ پیک پہلے نیچے ہلا پورشن پیک ہوگا پھر یہ اوپر والا سیکوینشن لائٹس مجھا آگے اس میں انٹرمیٹنٹ وائپرز بھی آتے ہیں پیچھے کی طرف تک آگے کی طرف بھی دیکھیں اس میں پیچھے کی طرف بھی آتے ہیں اس کو ریموٹ سے سٹارٹ کریں گے یہ ہوئی اپنی گاڑی سٹارٹ اب یہ پٹاکے تو نہیں سنای دیں گے وہ تو ریس دینی بڑے گی وہ اندر جا کے دیتے ہیں اب اس کے ٹائرز دیکھیں آپ یہ ہے کچھ ٹائر پچھلا ٹائر ملے گا ہمیں 300 پوائنٹ سیکشن کا وہی ہمیں اگلا ٹائر ملتا اس میں 275 سیکشن کا اس میں آگے کے ٹائر پتل ہیں پیچھے کے ٹائر چوڑے ہوتے ہیں یہاں سے ٹائر کی لکھ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کتنے چوڑے کتنا چبردست خیر سٹائنس جو ہے نا جو بیفی نیس ہے نا وہ گاڑی کی تو ٹائر سے ہی آتی ہے آپ بتاتے ہیں آپ کو انٹیریرز میں کیا کیا ملتا ہے یہ دیکھیں پہلے تو اس کے ڈور دیکھیں آپ میں ہلکا سا اسے بند کروں گا اپنے آپ بند ہو جائیں گے سوفٹ کلوزنگ ڈورز آتے ہیں اس میں دیکھیں اپنے آپ لک ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ بہت بڑی ہے فیچر اب دیکھیں اس کے انٹیریر کالیٹی میں نے اپنی پریویس ویڈیو ہوں پتایا کی کس لیول کی fit & finish کس لیول کی کالیٹی مٹیریل آپ وہ ایک کروڑ پر لے تو رہے ہیں کمپنی لیکن کیا وہ ایک کروڑ کا مال دے رہے ہیں ایکچولی میں دے رہے ہیں یہ بھی سٹچنگ دیکھئے ambient light دیکھئے اور ایک چیز دیکھئے یہ یہ چیز دیکھئے آپ یہ آپ کو پہروں کے نیچے AC vents ملیں گے proper AC vents تب ہی یہ 4 zone automatic climate control ہے یہاں ملے گا seats میں ہی type c کے port یہاں پہ ipad کا ہمیں holder ملتا ہے یہاں پہ ٹانگ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ hard plastic hard plastic یہاں پہ ہے hard plastic اور یہ magazine holder یہ بھی بہت ہی superior premium quality کا seats دیکھئے tan color اس سے بڑیا اس سے beautiful tan color اپنی life میں نہیں دیکھا میں نے یہ دیکھئے یہاں پہ بھی ایسے بھی کھل جائے گا center armrest اور یہ دیکھئے retractable cup holders یہاں بٹن دیا گیا ہے یہ چیز ہے آپ کو گائز مہنگی مہنگی گاڑی میں ہی دیکھنے ملے گی اس لئے اسکپ مد کریے گا گائی ویڈیو کو speakers کی بات کریں تو اس میں 16 speakers harman kardon system آتا ہے 16 ultimate experience music system harman kardon آپ کو بیجنگ یہاں پہ ملے گی فرنٹ ڈورز دیکھئے ہر جگہ soft touch اس کے ان فیکٹ یہ بھی جو پلاسٹک ہے یہ بھی آپ کو soft touch ملے گا صرف یہ چیز پلاسٹک کیا ہے لیکن یہ soft touch ملے گی بڑے بڑے bottle holders window کے جو آپ کا thai support وہ extend ہو جاتا ہے یہاں پہ بھی ہر جگہ soft touch سٹیرنگ ویل دیکھئے سٹیرنگ مانٹین کنٹرول ہلاکی ڈی کٹ نہیں آتا جو ہائی انڈ کارز ہوتی ہیں ایک ایک کروڑ کیون میں میں نے ڈی کٹ ہلاکی دیکھا نہیں ہے ہوتا تو اور جیادہ premium لگتا sports car ہوتے ہیں BMW کی sports car آتی ہیں اس میں آپ کو ڈی کٹ ملتا ہے لیکن ان کار میں ڈی کٹ نہیں ملے گا تو یہ دیکھئے سب سے پہلا تو یہ چیز دیکھئے اس کا جو ڈیش بڑڈ ہے یہ پیور وڈ کا ہے اس کے جو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گا یہ جو نشان ہے نا یہ الکی سے ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں جیسی دھوپ میں آتی نا گاڑی ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو پورا وڈ پینل ملے گا سینٹر کنسول سینٹر پینل دیکھئے کرسٹل نوب ملتا ہے بہت ہی جبرد اس میں لائٹ بھی جلتی ہے یہاں پہ ہمیں کچھ موٹس دی گئے ہیں چار ڈرائی موٹس ملتے ہیں اس میں یہ دیکھئے اس کا سینٹر آم رسٹ انڈ ریسپونس کی بات کریں تو وہ بھی ایک دم اپ ٹو مارک کوئی کمی نہیں ہے انڈ کلسٹر کی بات کریں تو وہ بھی فولی ڈیجیٹل 12.1 انچ کا آپ کو کلسٹر ملتا ہے گایز ایسی کی بات کریں تو اس میں ہر سیٹ میں اپنا اپنا کلائمیٹ کنٹول آتا ہے مطلق فور زون آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹول ملے گا آپ کو اب تک ہم نے ون زون ڈیول زون نے سونا تھا اس میں آپ کو فور زون ملے گا ہر سیٹ کا اپنا اپنا کلائمیٹ کنٹول ملے گا ایسا تو نہیں ہے ساری خوبیاں ہوں گی اس میں کافی کوسٹ کٹنگ بھی کر رکھی کمپنی نے سب سے پہلے دیکھیں اس میں کئی فوق لائم نہیں ملے گی کئی بھی نہیں ہے پہلے آتی تھی وہ کمپنی نے ہٹا دی دوسری بات اتنی پریمیم سیٹس ہو ہیں اس میں لیکن اس میں آپ کو وینٹیلیشن سیٹس نہیں ملتی سیٹس پہ وینٹیلیشن ہے ہی نہیں فور زون اوٹومیٹ کلائمیٹ کنٹول دے دیا کمپنی نے لیکن اس میں وینٹیلیشن سیٹس نہیں دی جو کہ انڈیا میں بہت ہی کومن فیچرز ہے اور بیس لاکی گاڑی میں آپ کو ایسیلی آج کل دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ دیکھیں گائز اس کے میٹ اتنے بڑیا ہے ویلویٹ کے میٹ جتنے مرجی کلین شوز آپ رکھ کر لیجے آپ کے جو میٹ گندے ہو جائیں گے تو یہ بھی کرنے کا مند نہیں کرتا اس گاڑی میں اب تک ہم سیٹس کو آگے پیچھے ہی کرتے ہیں اس میں جو تھائے سپورٹ ہے وہ بھی آگے پیچھے ہوتا ہے وہ دیکھیں یہ ہے بڑھنا یہاں پہ آگے پیچھے آپ کریں گے لیکن یہاں پہ چھوٹا سا بڑھنا ہے اس کو آپ آگے پیچھے یہ دیکھیں یہ دبائیں گے یہ دیکھیں یہ اور ایکسٹینڈ ہو گیا اس گاڑی کی سیٹس میں ایک باس موڈ بھی آتا ہے وہ باس موڈ دیکھیں وہ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے اس بٹن کو آپ پرس کریں گے تو جو ڈرائیور ہے وہ آپ کی سیٹ کو کٹول کر سکتا ہے یہ دیکھیں وہ سیٹ کو میری کٹول کر رہا ہے یہ دیکھیں کیا نوب ہے اس کا کیا ڈائل ہے کتنا پریمیم اسے ڈائمونڈ سٹڈڈ لگ رہا ہے یہ دیکھیں آگے پیچھے کرنے میں کتنا مدہ آتا ہے اسے گائز یہ ہے گائز ایئر جیسچر نیکس ٹریک نیکس ٹریک پریویس ٹریک گولیم بڑا دو بھی تھوڑی سی آہا موسیقی 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 پریس سبسٹرائب کار لیجئے تاکہ آنے والے ٹائم آپ کو بیک ٹو بیک ایسی گاڑی کی ویڈیوز ملتی رہے ٹل دین ٹیک کیئر بابائی موسیقی